امیر حیدر خان صاحب ایک جب ہم بات کرتے ہیں مختلف صحافیوں سے خیبر پختونخواہ میں کہ این پی کی پالیسیاں کیا چل رہی ہیں اور این پی کیا اپنی جو اس وقت پلٹیکل چیس بچھی ہوئی ہے اس میں فٹ ہو رہی ہے تو تقریباً خیبر پختونخواہ کے اور یہاں اسلام آباد کے بھی جو دیگر صحافی حضرات ہیں وہ کنفیوز نظر آتے ہیں کیا ایسا ہی ہے کہ این پی کی پالیسیاں بھی کلیر نہیں ہو پا رہی ہے اور وہ اس وقت کی جو پلٹیکل چیس ہے اس میں فٹ نہیں ہو پا رہی ہے دیکھیں صرف اسلام آباد کی ہی صحافی نہیں بلکہ شاید میرے خیال سے پورے ملک کے صحافی اس وقت کنفیوز ہوں گے اور کنفیوزن اس لیے کہ سب دعوے کر رہے ہیں خیبر پختونخواہ کی جتنی بھی بڑی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ دعوے کر رہی ہیں اور دعویٰ ان کا یہ ہے کہ آنے والے الیکشنز میں وہ اکثریت حاصل کریں گے اور اس اکثریت کی بنیاد پر وہ حکومت بنائیں گے یہ دعوے تمام پولٹیکل پارٹیز کر رہی ہے اور چونکہ دعوے مختلف پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے ہو رہے ہیں تو سب کنفیوزن ہیں کہ یہ حکومت بنے گی کس کی اور یہ مجورٹی ہوگی کس کی میں آج آپ کے سامنے پیش ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں قطن یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو سٹرینٹھ ہے پی ٹی آئی کی الیکشنز اگر ہوں گے اور الیکشنز شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ اگر دستیاب ہو تو پی ٹی آئی کی سٹرینٹھ یہ نہیں رہی گی جو اس وقت ان کی سٹرینٹھ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خیبر پختنخواہ میں دو تین پولٹیکل پارٹیز کو مل کر گورمنٹ بنانی پڑے گی ساتھ ایک اتحادی حکومت بنے گی خیبر پختنخواہ میں جہاں تک این پی کا تعلق ہے تو پچھلے الیکشنز این پی کے لیے کافی سخت بھی تھے اور تلخ بھی تھے انکمبنسی فیکٹر اپنی جگہ لیکن اس کے علاوہ دہشتگردی کے واقعات کے نتیجے میں الیکشنز سے پہلے اور الیکشنز کے دوران جس طریقے سے این پی کو ٹارگٹ کیا گیا تو ظاہری بات ہے کہ باقی پولٹیکل پارٹیز کو جو محول دستیاب تھا وہ ہمیں الیکشنز میں دستیاب نہیں تھا اب شکر الحمدللہ این پی جو ہے وہ اپنے الیکشن کیمپین بھی کر رہی ہیں ہماری پولٹیکل ایکٹیوٹیز بھی جاری ہیں پورے پروونس میں اس وقت وہ کوشش ہماری جاری ہے اور میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ضرور کہ دوہزار اٹھارہ کے نتائج این پی کے حوالے سے کافی مختلف اور کافی بہتر ہوں گے کمپیر ٹو ٹو تھاوزنین تھرٹین